ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ بلال سر میں دوستو آزم کلاس 11 کے راج نیتی ویگیان کے چیپٹر نمبر 6 نیائے پائلکہ یعنی جوڈیسری کے امپورٹن کوشن انسر کرنے والے ہیں تو دوستو یہ امپورٹن کوشن کافی مہتپورن ہے اور پریخشہ میں جو کہ بیس مارس ہونے والی چونکہ اب ڈیٹ شیٹ بھی آ چکے ہیں ان پریخشہوں سے پہر ایک بھی پریخشہ نہیں آئے گا اگر آپ کو پریخشہ میں اچھے نمبر لانے ہیں اور ابھی تک آپ نے پڑھائی بلکل شروع بھی نہیں کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ایک رام بار یعنی سنجیونی کا کام کرے گی تو ہمارے سنکل بلک کے ساتھ جڑیے 90 پلس 5 یعنی 95 پلس مارکس لانے کے لئے تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں دورہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو نیائے پالکہ سرکار کا کیا ہے ایک مہتپورنگ ہے 1950 سے ہی نیائے پالکہ نے سبدان کی ویکھیا اور سرکشہ کرنے میں مہتپورنگ کا نبھائی ہے نیائے پالکہ کی پرمک بھومی کہی ہے کہ وہ کانون کے ساتھ سے رکشہ اور کانون کی سروشتہ کو سنوشت کرے اگر ہم دوستو نیائے پالکہ کا اپنے سبدانی ویوستہ کی بات کریں تو جس پرکار سے ویڈیو شروع کرتی ہے کار پالکہ نیمو گلاو کرتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے نیائے پالکہ کا کار کیا ہے دوستو دنڈ پردان کرنا یعنی جن لوگوں دورہ کانون کا پردان نہیں کیا جاتا ہے انہیں دنڈ پردان کرنے کام کون کرتی ہے نیائے پالکہ کا کرتی ہے پچھلے دوستو اس کی کچھ امپورٹن کوئشن کرتے ہیں اور اس چپٹر کا سب سے مہتپورن پرسندتر دوستو وہ ہے وہ آپ سے پرسند پوچھے گا کہ نیائے پالکہ کے یعنی سروش نیالہ کے چھتر دکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو دوستو سروش نیالہ کے چھتر دکار کی بات کریں تو سروش نیالہ کے تین مہتپورنٹ چھتر دکار ہیں وہ پہلا ہے پرارمبک چھتر دکار دوسرا ہے اپیلیہ چھتر دکار اور تیسرا ہے پرامر صداتری چھتر دکار تو پرارمبک چھتر دکار کا مطلب کیندری تتھا راججو کے بیچ تتھا دو یا دو صدیق راججو کے بیچ اٹھے بیوادوں کا نپٹارہ کرنا سویدھان میں ورنی سنگ اور راج سرکاروں کے سکتیوں کے ویکھر کرنے کام کون کرتی ہے تو ہمارا سروش نیال ہے اور اس کا کیا ہے پرارمبک چھتر دکار ہے اپیلی چھتر دکار کی بات کریں تو سروش نیال ہے اپیل کا اچھتر دکار ہے کوئی بھی ویکتی اچھ نیالے کے نیرنے کی ورود سروش نیالے میں اپیل کر سکتا ہے یعنی اگر آپ اچھتر دکار دیئے گے فیصلے سے نیرنے سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھ نیالے نے کسی ویکتی ویسیز کے دباؤں میں اپنا فیصل سنائے تو آپ اپنے فیصلوں کو سرچت رکھ کر اچھتر دکار میں اپیل کر سکتے ہیں تیسرا دکار پرامرس دائی چھتر دکار مطلب ہے کہ پرامرس دینے کا دکار تو راشپتی یعنی چاہے تو سروش نیالے سے لوکھیت یا سردان کی ویکتیہ سب مندید پرامرس لے سکتا ہے سروش نیالے پرامرس دینے کو باد نہیں ہے تتہا راشپتی بھی سروش نیالے کی صلاح کو ماننے کے لیے باد نہیں ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے دوستو دانکھنا موسٹ یعنی تھری سٹار والے پرسن ہیں دوستو چلیے اگلا پرسن جنیت یاچکہ سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ جنیت یاچکہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو جنیت یاچکہ کیا ہے تو نیائک سکریتہ کا سب سے پرباہ ساری سادہ نے پہلی جنیت یاچکہ سماچار پتروں میں چھپے خبروں کو آدھار بنا کر ایک وکیل دوارہ سروش نیالے میں بیہار کی بھیچارہ دین قیدیوں کی رہائی کے لیے دائر کی گئی تھی اور اس مقدمے کو حسن آرہ خاتون بنام بیہار راج سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے تو دانکھنا نائنٹی سیونٹی نائن میں جنیت یاچکہ کی شروعات کے گئی تھی اور جنیت یاچکہ کو نیائک سکریتہ کا سب سے اچھا سادہ بھی مانا جاتا ہے یہ بھی کافی ایمپورٹن کوشن ہے دوستو چلیے نیسٹ پرسند دیکھیں دوستو نیائے پالکہ وکتی کے عدکاروں کو کس پرکار سے رشا کرتی ہے تو نیائے پالکہ وکتی کے عدکاروں کو دو پرکار سے رشا کرتی پہلا ایک ریوٹ جاری کر جیسے بندی پرتیشی کرون پرمہ دیس آدھ دیس اور دوسرا سروش نیالے کسی بھی کارون کو گہر سے ویدانی گھوشت کر سکتی ہے یا دیس سروش نیالے لوگ لگتا ہے کہ جو سمدھی ویدانی منائے کہ وہ ناغری کو ناغری کو ادھکاروں کا حنن کرتا ہے اس کے ادھکاروں میں بادہ اتھپن کرتا ہے تو وہ اسے واپس کر سکتی ہے تو نیائے پالکہ ناغری کو ایک مولی کا دکاروں کو دو پرکار سے سروش پردان کرتی ہے تیسرا دوستو کہہ سروش نیالے ایک کی Saul nee سروش نیالے کسی بھی کانون کے سبھدانی版یتہ کی جانچ کر سکتا ہے نیائے پالکہ ویدہائی کا دوارہ پارت کانونوں اور سبھدان کو کیا کر سکتی ہے تو نیائے پالکہ ویدہائی کا دوارہ پارت کانونوں اور سبھدانی کی ویعکیہ کر سکتی ہے اور نیائے پالکہ کو ہی ہمارے مولی کا دکاروں کا سنگچک بھی کہا جاتا ہے چلیے اگلا پرسند دیکھتے ہیں درستو پرسند نمبر جو ہے دوستو کیا ہے کوشن کیا ہے کہ نیاپالیکا کی سوطنطرتا کو بنائے رکھنے کے لیے سویدھان کے ببین پردھان کون کون سے ہیں اتھو آپ نیاپالیکا کی سوطنطرتا کس پرکار بنائے رکھی جا سکتی ہے یا اس پرکار پک پوچھا دگتا ہے کہ بھارت کے نیاپالیکا کی سوطنطرتا استابت کرنے کے لیے کیا ویوستائیں کی گئی ہے دوستو نیای پالگا کے سوطنترتہ کو بنا رکھنے کے لیے سبدان ملیم لکھت پرادھان کیے گئے ہیں وہ پرادھان کون کون سے پہلا پرادھان کیا دوستو نیای دیسوں کے نیوکتی میں بدھائیقوں کو سامل نہیں کیا گیا ہے دوسرا نیای دیسوں کے نیوکتی کے لیے اوکالت کا انبہو یا کانون کا ویسے زگ ہونے کی یوگتہ نشید کی گئی ہے تیسرا نیای دیسوں کا کارکال نشید کیا گیا ہے جیسے سروش نیوکتی کے نیوکتی کے نیوکتی کے نیوکتی کے نیوکتی کے لیے سے دنڈید کرتی ہے تو یہ کچھ نیای پالی کا کچھ سوطن ترتہ کا بنا رکھنے کی سادہ جو ہمارے سوطان میں لکھیتھ کر دیئے گئے ہیں تاکہ نیای پالی کا سوطن اور نشمہ شروع سے کار کر سکے چلئے سروش نیوکتی کے نیوکتی کو تیاک پتر دیتا ہے سروش نیوکتی کو روش پتر دلاتا ہے سروش نیوکتی کے نیوکتی کے نیوکتی کے نیوکتی کے کل سنکھیا کتنی ہیں تو دوستو اگر ہم ورطمان کی بات کریں تو ورطمان میں سروش نیالے کے نیادیسوں سنکرہ ٹوٹل کتنے تھرٹی فور ہے یعنی ایک مکھے نیادیس اور تینتیس انی نیادیس سروش نیالے کے کس نیادیس کے ویروت مہابیو کا مقدمہ چلا گیا تو سروش نیالے کے ایک ماتر نیادیس وہ تھے وی راما سوامی کے ویروت مہابیو کا مقدمہ چلا گیا تھا اگلا پرسندسو جو امپورٹنٹ ہے تو سروش نیالے کے نیادیسوں نیادیس کیسے کی جاتی ہے تو دوستو سروش نیالے کے مکھے نیادیس تھا انے منتریوں کے ساتھ ہے سروش نیالے کے نیادیسوں کے نیادیس کون کرتا ہے راشپتی کرتا ہے تو سروش نیالے کے نیادیس کتنی عمر تک اپنے پت پر بنے رہے سکتے ہیں دوستو تو 65 ورس تک اور اس نیالے کے نیادیس اپنے پت پر دوستو 62 ورس کی تک اپنے پد پر بنے رہے سکتے ہیں یہ بھی ایمپورٹن ایک نمبر پوچھا جا سکتا ہے اگلا پرسند ہے دوستو ورطمان مکہ نیادیس کی بارے میں پوچھ سکتا ہے تو ورطمان مکہ نیادیس کون ہے بھارت کے دوستو تو ورطمان مکہ نیادیس کون سے ہیں دوستو وہ ہیں سرد اروند بوبڑ جی ہاں سرد اروند بوبڑ جو ہیں ورطمان مکہ نیادیس ہیں اور بھارت کے پرثم مکہ نیادیس دوستو کون تھے بھارت کے پرثم مکہ نادیس ہیں ایچ جے کنیا جی ہاں ایچ جے کنیا بھارت کے ورطمان نہیں ہے بھارت کے پرثم مکہ نادیس کون ہے بھارت کے ایچ جے کنیا ورطمان کون ہے دوستو تو ورطمان ہیں سرد اروند بوبڑے اگلا پرسند دوستو کیا سروش نیالے کے نادیس سیوہ اندریت ہونے کے پچھت وقالت کر سکتے ہیں تو دوستو سروش نیالے کی نیادیس سیوہ اندریت ہونے کی پسچت وقالت نہیں کر سکتے ہیں جہاں وقالت نہیں کر سکتے ہیں سروش نیالے نیادیس اپنے پت پت سیوہ اندریت ہونے بعد کسی کمیٹی کے سادس بن سکتے ہیں کسی کمیٹی کے دھچ بن سکتے ہیں لیکن وقالت نہیں کر سکتے ہیں تیلیے اگلے پرسندسو نیائے پالی کا کسے کہتے ہیں تو نیائے پالی کا ایک ایسی نیائے کرنے والی سنستہ ہے جس میں نیادیس بینہ بھیت و بیدباؤں کو اپنا کارے کرے سنسط کب نیادیسوں کے آج سر پر چرچہ کر سکتی ہے سنسط نیادیسوں کے آج سر پر کل تب ہی چرچہ کر سکتی ہے جب وہ ان کو ہٹانے پرسطہ پر وچار کر سکتی ہے اسی طرح ایک پرسند بن سکتا ہے تو راشپتی کو ہٹانے کا مہابیوگ کی ستدن میں لائے جا سکتا ہے تو راشپتی کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور نیادیس کے مہابیوگ پر ہٹانے کی بات کریں تو نیادیس پر جو مہابیوگ لگایا جاتا ہے وہ مہابیوگ ستدن کے کسی بھی ستدن میں بھی لائے جا سکتا ہے رہا سبا ہو چاہے لوگ سبا ہو اگلہ پرسند جو امپورٹنٹ ہے وہ دوستو وہ کہا ہے جنہی تیاج کا کس طرح گریبوں کی مدد کر سکتی ہے تو دوستو جنہی تیاج کا گریبوں کو سستے میں نیاد دلا کر مدد کر سکتی ہے سبدان کا انوچیت 144 کیا کہتا ہے انوچیت 144 کے انوصار بھارت کے راج جتم کے سبی سیویل اور نیاد پرادکاری اچھتم نیادیس کو ساہیتہ سے کارک کریں گے कی ساہیتہ کیا کریں گے دوستو کارک کریں گے بھارت کے سروجنالے کہیں سیت ہے تو بھارت کے سروجنالے نہیں دلی میں سیت ہے اچھے نیادیس کی سیویں ہرتی کا یہ کتنی دوستو اچھے نیادیس کی سیویں ہرتی کا یہ بار سٹھ وقتی ہے اگلہ امپورٹنٹ کوشن دیکھیں دوستو ہے نیای پالیکا کی سو تندرتہ کا کیا عارت ہے سوạtشہ چاریتہ یا اتردائیتوں کا عباؤ نہیں ہے نیاجید زیادہ یا بھیدواح سے اپنا کار کے پورا کرے اسے ہی نیای پالیکا کی سو تندرتہ کے نام سے ہم جانتے ہیں چلی اگلا پرسن جو امپورٹن ہے دوستو اگلا دوستو کیا ہے کہ بھارت میں نیایک سگریتا کا مک کے ساتھن کیا ہے تو بھارت میں نیایک سگریتا کا مک کے ساتھن جنیت یاج کا یا سماجیک ویوار پتری کا ہے نیای پرنالوکن کی سکتی کا کیا مطلب ہے نیایک پرنالوکن کی سکتی کہ نیای پالی کا ویدھائی کا دورہ پاریت کانونوں کی اور سویدان کے ویخوا کر سکتی اسے کیا کہتے ہیں نیایک پرنالوکن کے نام سے جانتے ہیں سروش نیالے کے نیازی بننے کے لیے کوئی اگر یوگتہ لکھیں تو سروش نیالے کے نیازید بننے کے لئے کم سے کم دوستو کیا ہوتا ہے وہ ہے بھارت کے کسی بھی نیازید بننے کے لئے کم سے کم سے کم دس ورشتہ وقیل کی روپ میں کار کر چکا ہو تو وہی وقتی بات کا مکہ نیازید بن سکتا ہے اگلا پسند سروش نیالے کے پرارمبی چھتے دکار کس سے کیا تات پاری ہے دوستو سروش نیالے کے پرارمبی چھتے دکار کس سے ہم نے پہلے پسند میں کر دی ہے تو پرارمبی چھتے دکار کیا ہے کہ بھارت سرکار اور ایک یادک راجو بھی جھگڑے کے نکٹارہ کرنا مولی کا دکاروں سمبندی کوئی بھی مقدمہ سیدھا سروش نیالے پیس کیا جا سکتا ہے اس کا پرارمبی چھتے دکار ہے راشپتی اور اپ راشپتی کی چنان سمبندی وعدوں کا نیالے سروش نیالے کرتا ہے اس کا کیا ہے پرارمبی چھتے دکار ہے دوستو سروش نیالے کے پرارمبی چھتے دکار یا مولی چھتے دکار ایک ہی ہے دھانک نہ اپیل یہ چھتے دکار کیا ہے دوستو اچھ نیالے کو اپیل سننے سمبندی وسترت اگر وسترت ادھکار پرابت ہوتے ہیں فوجداری کے معاملے میں جلے کی سب سے بڑی عدالت سیسن ججز کی نیرنے کی بورت اپیل اچھ نیالے میں کی جا سکتی ہے اسی پر کا جلہ ججز کی عدالت کی بدوانی مقدمے کے نیرنے کی بورت اپیل اچھ نیالے میں کی جا سکتی ہے اور چھوٹی چھوٹی راتیوں کا مقدمہ جب کھلیفہ کی عدالت میں سنے جاتے ہیں ان کی اپیل اچھ نیالے میں نئی ہوتی ہے نیائے پالکہ سبدال کے سننچر کیوں کرلاتی ہے دوستو نیائے پالکہ سبدال کے سننچر کی صحتی ہے سبدال کے سب سے بڑی عدالت کی نیا پالکہ سبدال کے سننچر میں کاری کرتی ہے ہمیں سوطن نیائے پالکہ کی حضرت تکیوں ہوتی یہ بھی کافی امپورٹن کوشن ہے دوستو انسر ڈسکرپسن میں لنک میں وہاں جاگہ آپ دے سکتے ہیں اگلا پرسن دوستو بھارت کے اچھتہ منعالے کے تین چھتے دکار کون کون سے ہیں اتوہ اچھتہ منعالے راشپتی کب پرامرز دیتا ہے کیا راشپتی اس کی سلام ماننے کے لئے بات ہے تو دوستو اگر ہم بھارت کے اچھتہ منعالے کے پرارمبی چھتے تین چھتے دکار کے بات کریں تو پرارمبی چھتے دکار اور سلاکاری چھتے دکار یہ ہم نے پہلے بچاچا کر لیا ہے نیای پالکک چار کار کے ہیں تو نیای پالکک دوستو پہلا کار کے ہے نیای کرنا دوسرا کانون کی ویکھیا کرنا تیسرا کانون کا نرمان کرنا اور چوتھا دوستو سویدھان کا سن رکھ چھک تو یہ نیای پالکک چار برموکار ہیں دوستو ویڈیو کو دیکھ کر سکرین سٹ لے کر انتر کر سکتے ہیں کافی امپورٹن کوشن ان کوشن سے بار ایک بھی پرسند آپ کے پیپر میں نہیں آئیں گے دوستو دھانک نے ایک بھی اس سے بار پرسند نہیں آنے والا ہے سبدان میں وقتیوں کے ادھکاروں کی رکشہ کرنے کے لئے ورنیت عویدیوں کا ورنن کیجئے تو سبدان میں وقتیوں کے ادھکاروں کو رکشہ کرنے کے لئے دوستو سروش جو نالہ ہے وہ انوچھے 32 کا پریوکر کر کے لئے جاری کرتا ہے اور اس نالہ انوچھے 226 کے تحت جاری کرتا ہے جسے انوچھے دکاروں کی رکشہ کی جا سکتی ہے اگلا پرسند دوستو نیایک پرنوالوکن پر ٹپڑی لکھئے تو نیایک پرنوالوکن ٹپڑی اگر بات کریں دوستو نیایک پرنوالوکن کا بھی پرہ یہ ہے کہ سروش نالہ کسی بھی قانون کے سبدانیتہ اجاز کر سکتی ہے اور یدی وہ قانون سبدان کی دھاراؤں کا اولنگن کرتا ہے تو نیایک اس قانون کا وید یا ایسا بدانی گوشت کر سکتا ہے تو اگر ہم نیایک پرنوالوکن کی بات کریں تو نیایک پرنوالوکن میں دوستو مول ادھکاروں کی وجود قانون کو عوید گوشت کیا جا سکتا ہے کیندر اور راجیوں کی بھی سمبندوں کے ویشیوں میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے تاکہ سکتیوں کی بڑواریں مدبیت نہ ہو نیایک پرنوالوکن کی سکتی راج سرکاروں دوارہ بنائے گئے قانونوں پر بھی لاغو ہوتی ہے راجی کے قانون بھی سبدان کا اولنگن نہیں کر سکتے ہیں نیایک پرنوالوکن کا مہتو کیا ہے نیایک پرنوالوکن کی سکتی سروش نیالے کے اتیان سکتیسالی بنا دیتی ہے دوستو کچھ ریڈ دیکھ رہے تھے جو کافی امپورٹن ہے دوستو ریڈ میں سے کوشن بہت پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جائیں گے پہلا ریڈ کے دوستو بندی پرتیشی کرون یعنی رائٹ آف ہیبیس کوپس یعنی اس کا عرض ہے شریر کو ہمارے سمجھ پرسط کرو یعنی نیالے اس نیسکر پہ پہنچے کی کسی وقتی کو یعنی نیالے اس نیسکر پہ پہنچے کی کسی وقتی کو انوچی دھنگ سے بندی بنایا گیا ہے تو اسے اس کی رہائی کا عدیش دے سکتا ہے پرما دیش یعنی میڈمز پرما دیش کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا عرض ہے ہم عادیش دیتے ہیں جب کوئی وقتی سنستہ نگم یا عدیش نیالے اپنا کرتب پالن نہ کر رہا ہو تب یہ عادش پتر جاری کیا جا سکتا ہے اس کے دورہ اسے کرتا ہے پالن کا دیش دیا جاتا ہے پرتی سید یعنی پروبینشن کیا ہوتا ہے جب کوئی عدیش نیالے اپنے عدیش نیالے اپنے عدیش نیالے چتر کے باہر جا رہا ہو یا قانون کے پرکریاں کے برور جا رہا ہو تو اچھ نیالے یا سروش نیالے اس عدیش نیالے کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے چوتھا ہے ادھکار پرکشانک کو وارنٹو اس کا عارت ہے کسی عدیش آدھکس آدھکار سے یا دیکھو بیقتی کسی پتھ یا عدیش آدھکار کو قانون کے برور پرابت کر کے بیٹھا ہو تو اسے ایسا کرنے سے روکا جا سکتا ہے پانچوہیں ادھک پرکشان لیک اس کا عارت ہے اور عدیش سوچت کیجئے اس کے دورہ نیالے کسی ادھنیس نیالے یا کسی مقدمے کو اپنے پاس یا کسی اونسی نیالے میں بھیجے جانے کے لیے کہہ سکتا ہے دوستو یہ رہے آج اس چیپٹر کے سبھی مہتپول پرسند اتر دوستو اس چیپٹر سے ان کوشن سے باہر ایک بھی پرسند آپ کی پرکشان میں نہیں آئے گا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیئے آنے والے ویڈیو میں ہم دوستو کارے پالے کا اور ویدھان پالے کا سمجھنی مہتپول کوشن لے کر آئیں گے تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت اور آپ لوگ پرکشا کے تحرے کیجئے